آپ سبھی ساتھیوں کا ہمارا پیار بارا نمسکار ساتھیوں میں آپ کو ایک ایسی یوزنہ کے بارے ہم بتانے چاہ رہے ہیں جس یوزنہ میں جس طرح سے مہیلاؤں کے بچہ پیدا ہونے پر پیسے ملتے ہیں سرکاری یوزنوں میں اسی طرح سے اونٹنی کے بچے پیدا ہونے پر بھی پیسے ملتے ہیں وہ بھی دس ہزار روپے دوستو اگر آپ کے گامے پریوار میں اگر کسی کے پاس اونٹنی ہے تو ان کو بھی دس ہزار روپے ملنے والے ہیں سرکاری یوزنہ اور یہ پسو میں کیول ایک ہی ایسی یوزنہ ہے جس یوزنہ میں کیول اونٹنی کو ہی یہ لاب دیا جاتا ہے تو آئیے ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسٹر ویقاس یوزنہ کے بارے میں کہ کس طرح سے اونٹنی کو پیسے ملتے ہیں یوزنہ کے ادے سے کیا ہے سمپنڈ راجے میں لاغو اس یوزنہ کے تحت پردیس میں پائی جانے والی سب ہی اسٹر نسلوں ہیتو سائتہ دے ہوگی یعنی کی یوزنہ کا لاب ہے وہ دو ہزار سولہ کے بعد میں شروع گیا گیا ہے اور اس کے بعد اتپن نر یا پھر مادہ بچے یعنی کی ٹوڑیا پر یہ لاب دیا جاتا ہے جسے راستانی باسا میں ٹوڑیا کہا جاتا ہے وہی یوزنہ انترگرد لابارتی اونٹ پالک کا پنجی کرن ہونا انیواری ہے اور یہ سویدہ راجے کے سبھی پسو چکت سالیوں میں اپلبد ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں اس کے لیے پاترتہ کیا ہے یعنی کی اونٹنی جب بھی بچا دیتی ہے تو اسے دس ہزار ملتے ہیں وہ کس طرح سے ملتے ہیں اونٹ پالک دوار اونٹنی کے گربہ درن ایم گربہ کال کے سمندھ میں سوچنا نزدیکی پسو چکت سالے کو دینا ہوتا ہے وہی دو نمر پاترت ہے پنجی کرنے سبھی اس طرح ونسے پسو کو اوستیاں کھنیج لون ایم کرمی ناسک دوار بھی باگی پسو دن نسلک آرگی یوزنہ کے پرابدھان انروپ اپلبد کروانا ہے وہی تین نمبر ہے اونٹنی کے بیانوں پر اونٹ پالک دوارہ ایک ماہ کے بیتار نزدیکی پسو چکت سالے میں چکت سک کو انیواری روپ سے پرپتر میں سوچیت کرنا ہوتا ہے دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا فرم کس طرح سے بڑھنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ دس ہزار روپے کونسا فرم برگر یہ لاب لے سکتے ہیں وہی چار نمبر ہے اونٹنی اہم بچے دونوں کی ٹیگنگ سہیت ان کے فوٹوگراؤ پر اہم انہی سمندی جانکاریوں کا سندارن انیواری روپ سے کرنا ہوتا ہے ساتھ میں ہی پانس نمبر ہے پنجکریس سبھی اوستر ونسی پسووں کو راجستان پسو دن وکاس بور دوارہ سنچالیت بھاماسا پسو بھیما یوزنہ کے انترگت بھیما کروایا جانا بھی آپ سے کہے تو ساتھوں یہاں پر اوستر وکاس یوزنہ کے انترگت لاب لینے کے لیے آپ کے پاس پانس پاترتائیں ہونی چاہیے تب ہی آپ کو دس ہزار روپے ملتے ہیں اب ہم بات کرنے والے اس یوزنہ کے انترگت کس طرح سے لاب دیا جاتا ہے اوستر وکاس یوزنہ انترگت اونٹنی کے بیانے پر اتپن نر یا پھر مادہ بچے جسے راجستانی بسا میں ٹوڈیا کہا جاتا ہے کا آئی انروپ کل راسی دس ہزار روپے نم نبی برن کے نصار دی جاتی ہے یعنی کی یہ جو دس ہزار روپے ملتے ہیں یہ آپ کو تین قسطوں میں ملیں گے جس طرح سے مہلاؤں کے بچہ پیدا ہونے کے بعد میں قسطوں پر پیسے ملتے ہیں اسی طرح سے اونٹنی کے بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد میں اس طرح سے تین قسطیں دی جاتی ہے یعنی کی جو اونٹنی کا بچہ ہے نریا فرمادہ جسے ٹوڑیے کی آئیو کے نصار یہاں پر پیسے ملتے ہیں اور آرثک سائتہ یہاں پر اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر قسط دی جاتی ہے وہ جیرو سے ایک ماہ کی آئیو پر دی جاتی ہے تین ہزار روپے وہی نو ماہ کی آئیو پر دی جاتے ہیں تین ہزار روپے اور وہی اٹھارہ ماہ کی آئیو پر دی جاتے ہیں چیار ہزار روپے یعنی کی اونٹنی کا بچہ نریا پھر مادہ بچے کو جنم لینے کے بعد میں جیرو سے لے کر اٹھارہ ماہ کی آئیو تک دس ہزار روپے ملتے ہیں اور یہ ایسے ہی نہیں ملتے ہیں ان کے لئے فورم برنے ہوتے ہیں فورم کس طرح سے بڑھنے ہوتے ہیں اور فورم آپ کہاں سے پرابط کر سکتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو ہمارے ساتھ سورو سے ان تک بنے رہی ہے ساتھی دوستو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ کا بہت بہت دھنیواد ساتھی بیل آئیکن کو دبا لیں اول نوٹی پیسن سیلیٹ کر لیں ساتھی اس ویڈیو کو اس بٹن کو دبا کر پلیز لائک کیجئے اپنے ساتھی کے ساتھ بھی سیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس یوزنہ کا لاب لے سکیں ساتھی ہم نے اب تک آپ کو بتایا کہ یہ اس طرح بھی کا سیوزنہ ہے اس میں کس طرح سے لاب ملتا ہے اس کے لئے کیا پاترتہ ہوتی ہے اور اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے لئے فورم آپ کو کہاں سے ملتا ہے کس طرح سے فورم بڑھنا ہوتا ہے اور فورم آپ کو جمع کہاں پر کروانا ہوتا ہے ساتھی اس طرح کیا ویڈیو بنانا ہمارا مکھے جو ادیس سے ہوتا ہے وہ کسان کا بھلاو یعنی کہ بہت سارے کسانوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے اونٹنی کے بچے کے جنم پر بھی ان کو پیسے ملتے ہیں اور ساتھیوں یہ ہے فورم چار پانچ پیس کا فورم ہے اور یہ فورم آپ کو اپنے نزدی کی جو پسو چکیت سال ہے ان کو یہ دینا ہوتے ہیں شہوا میں پرباری پسو چکیت سال ہے آپ کے جو تحصیل کے یا پھر اپنے نزدی کی جو پسو چکیت سال ہے ان کا ایڈریس اور نویدن ہے کہ میری اونٹنی دوارہ دینا کتہ کو یعنی کہ آپ کی جب بھی اونٹنی نے بچہ دیئے وہ ڈیٹ یہاں پر آپ کو پینسے لکھنے ہو دیا اس کے بعد میں جنم دیا کر پیس کی سوچنا ریکورڈ میں درج کر میری اونٹنی اونٹمر بچے کو سملیت کر ٹیگ لگوانے کا کس کریں یعنی کہ یہ ٹیگ لگوانے کے لیے فرم ہے جو اونٹ پالک کا نام ان کے پتہ کا نام پورن پتہ موبائل نمبر یا پھر ٹیلپون نمبر بہمان سا کارڈ سنکھیا یعنی کہ جن آدھار سنکھیا اس کے بعد میں بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل دینی ہوتی ہے بینک ساکھا کا نام آئی ایپ سی کورڈ کھاتا سنکھیا اور آدھار نمبر دینے ہوتے ہیں جو اونٹ پالک ہے اس کے بعد میں سندھارت اونٹوں کی سکھیا یعنی کہ نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں یہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے آپ کے پاس جو اونٹ ہے یا پھر اونٹنی ہے وہ ساری ڈیل بھڑنی ہوتی ہے اس کے بعد میں جو بچہ ہے اس کا جنم کب ہو اور آپ کے استاکسر کر یہ اپنے نزدی کی پسوچے کی سالے میں جمع کروانا ہوتا ہے وہی دو نمبر ہے پریشیسٹ 2 اگر آپ اپنے ٹوڈیے کو بیشتے ہیں یعنی کہ اونٹنی کے بچے کو بیشتے ہیں تو آپ کو یہ پرپتر بھیج کر سوچنا دینی ہوتی ہے تاکہ سامنے والے کو یہ لاپ مل سکیں تو اگر آپ ٹوڈیے کو بیشتنا چاہتے ہیں تو یہاں پر پرباری پسوچ جو ہے ان کا ایڈریز اس کے بعد میں بیشنے والے کا اونٹ پالک کا ویبرن دینا ہوتا ہے اونٹ پالک کا نام پیتا کا نام پرن پتا فون نمبر یا پھر موبائل نمبر باما سا کار آدار سنکیا اونٹنی کا ٹیک نمبر اور بچے یعنی کہ ٹوڈیے کا ٹیک نمبر وہیں خریدنے والے کو بھی یہاں پر اونٹ پالک کا ویبرن دینا ہوتا ہے ان کا نام پیتا کا نام پون پتا باما سا نمبر آدار نمبر اور یہاں پر اونٹ پالک جو بیچ رہا ہے ان کے استاقصر اور خرید رہا ہے ان کے استاقصر دونوں کے استاقصر ہوں گے اس کے بعد میں یہ آپ پیج سکتے ہیں وہیں پریسیسٹ تین ہے اونٹ پالک اور سایتہ راسی کے بگتان سمدید پرگریہ یعنی کہ اس فورم سے آپ کو پیسے ملیں گے اونٹ پالک کا نام پیتا کا نام پون پتا موبائل نمبر باما سا بینک اکاونٹ نمبر سنداریت اونٹوں کی سنکیا یعنی کہ آپ کے پاس جو اونٹ ہیں ان میں کتنے اونٹنی ہیں کتنے اونٹ ہیں کتنے بچے ہیں یہ یہاں پر آپ کو دینا ہے ٹیگ نمبر بھی دینا ہوگا اور ٹوڈی اگر جنب دینا اور ٹیگ نمبر یہاں پر آپ کو پین سے لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد میں جیرو سے ایک ماہ نو ماہ اٹھارہ ماہ پر اونٹنی کا بہت تک ستیابن کر راسی کے بگتان کی انسانسہ کی جاتے ہیں یعنی کہ جو بھی آپ کے اونٹنی کے بچے کی عمر ہوگی اسی ایک انسار ان کے دوارہ یہ استاقصر کیے جائیں گے نکٹ تہم پسوچ کسی آدھکاری کے دوارہ اور ویریفائی کیا جائے گا ستیابن کیا جائے گا اس کے بعد میں ہی آپ کو پیسے دیے جائیں گے اور یہاں پر استاقصر ہوں گے وہ ورشت پسوچ کی چالہ آدھکاری یا پھر نوڑل ادھکاری اس کے بعد میں اپنے دیسک ورشت پسوچ کی چالہ آدھکاری کا استاقصر ہوں گے اس کے بعد میں دیناک کو پر تھم کست یا پھر دیو تکست یا پھر تر تکست جو بھی راسی ہوگی وہ راسی لکھی جائے گی تین ہزار یا پھر چار ہزار اس کے بعد میں پسو پالک شری یا پھر شریمتی کا یہاں پر نام لکھا جائے گا اور اس کے بعد میں یہاں پر جو جن آدھار کارڈ ہے اس کھاتے میں راسی جائے گی یہاں پر آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں دس ہزار روپے ہے وہ راسی تین کستوں میں دی جائے گی اس کے بعد میں چیک لسٹ ہوگی پریسٹ چار یعنی کی اونٹ پالک کو سہیتہ راسی کا بغتان کی جانے ہے تو اپنے جانے والی کاروائے ایک نمبر ہے اونٹ پالک راستان راجے کا مولنواسی ہے تو یہاں پر ہاں پر ہوگا یوزنہ انترگر لابارتی اونٹ پالک کی پنجی کرن کیا جا چکا ہے یاں سبھی میں ہاں ہوگا تین نمبر ہے اونٹ پالک ہے اس کے پاس اپلاپ سمسط اس در ونسی پسوں کا اپنی پرابت کر لیا ہے اونٹنی کے بیان پر اونٹ پالک دوبارہ ایک ماہ کے بھی تر پسوچ کے سال میں پسوچ کے سک کو سوچیت کیا گیا ہے پاس نمبر ہے اونٹنی ہے بچے دونوں کی ٹیگنگ اور فوٹوگراؤپ لے لیا گیا ہے اونٹ پالک کا بہما سکاڑی یعنی کی جن آدھار کارڈ کی پرتی پرابت کر لیا ہے اونٹ پالک کا آدھار کارڈ کی پرتی پرابت کر لیا ہے دو ادھکاریاں دوبارہ اونٹنی یا پھر بچے کا بہتک ستیاپن کر لیا گیا ہے تو یہ اس میں سبھی میں ہاں ہاں ہوں گے تب ہی آپ کو پیسے ملیں گے استاقصر میمور سمندیت پسوچ کچھ ادھکاری کے دوبارہ استاقصر ہوں گے اس کے بعد میں یہاں پر آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے چار پیجز یا پھر پانچ پیجز کا فرم ہے اسے بڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد میں ہی آپ کو پیسے ملتے ہیں یعنی کی تین قسطوں میں دو دس ہزار روپے دیے جاتے ہیں اونٹنی کے جو بچہ یعنی کی نریا پھر مادہ کا جنم ہوتا ہے اس کے بعد میں یہ جو دس ہزار روپے دیے جاتے ہیں وہ اس طرح سے ان فرموں کے مادم سے دیے جاتے ہیں اب آپ یہ فرم کہاں سے پرابط کر سکتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپسن میں آپ کو لنک مل جائے گی وہاں سے اسے پرنٹ کر یہ فرم بڑھ سکتے ہیں تو ساتھیوں یہ تو آج کا ہمارے ویڈیو استر ویکاس یوزنہ دو ہزار اکیس یعنی کی اونٹنی کیلئے بھی سرکاری یوزنہ اونٹنی کے نریا پھر مادہ بچے کے جنم لینے پر دس جار روپے ملتے ہیں امید کرتے ہیں ساتھیوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر پھر بھی سوال بچارت آپ میں کومنٹ کریں ہمارے طرف سے ریپلائی کیا جگہ ویڈیو دیکھنے زنیواز آتیوں تھانکس پور بوچنگ آپ کا دن شب ہو جائے ہند وند ماترم